بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب آپسلی ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائے چینل سٹوڈنٹ ہیلپ ڈیسک اگر تو آپ نے بھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ بھی رہنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بیسی کمپیوٹر پڑھ رہے تھے ہم لوگو چپٹر نمبر ون کر رہے تھے کل ہم نے بیس فرس لیکچر میں پڑھا تھا کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے اور اس کے کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں اگر آپ نے وہ لیکچر نہیں لیا تو ڈسکریپشن میں آپ کو اس کا لنک پہ مل جائے گا اس کے علاوہ آپ میرے چینل پہ جا کے بھی اس کا لنک جو ہے دیکھ سکتے ہیں وہ لیکچر سن سکتے ہیں آج ہمارا ٹاپک ہے نیٹورکس اینڈ دا انٹرنیٹ سب سے پہلے تو بتاتے ہیں کہ نیٹورک کیا ہوتا ہے نیٹورک کیا ہوتا ہے ایک یا ایک سے زیادہ موبائل سوری دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر موبائل فون یا آپ ابھی نا کمپیوٹر موبائل فون کو نا کمپیوٹر کی کیٹیگری میں ہی رکھیں دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹر کو جب ہم ایک دوسرے کنیکٹ کر دیتے ہیں تو وہ ہوتا ہے بیسیکلی ان کا نیٹورک اب ان کو کنیکٹ کیسے کیا جا سکتا ہے وہ انٹرنیٹ کے تھوڑ بھی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے بلو توٹ کے کوئی نیٹوک ہے تو نیٹوک کے ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ کمپیوٹرز کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا رافتہ کر لینا اور ملنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ انٹرنیٹ ہوتا ہے یا بلو توٹ ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم کیونکہ ابھی ہم ٹکنالوجی کے بات کریں تو انٹرنیٹ کے دور میں ہی ہم لوگ رہ رہے ہیں اب تو شعر و ناظرین کوئی ہوگا کہ جو بلو توٹ کے ساتھ کنیکٹ کر کے وہ فائلز ایو سے اس کے ساتھ ٹرانسور کرتے ہوں گے مجھے وارٹس اپ کر دینا ایمیل کر دینا تو یہ انٹرنیٹ کے شروع ہم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں جو ہم گے وارٹس اپ فیس بوک وغیرہ use کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتے ہیں میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ سارا ہم شروع ایک انٹرنیٹ ہم کنیکٹڈ ہوتے ہیں اور ہمارا ایک نیٹ ورک بن رہوتا ہے فرینڈز کا یہاں فیملی کا جو بھی ہے ٹھیک ہے اب آگے انٹرنیٹ کیا ہے انٹرنیٹ ایک وارڈ وارڈ کلیکشن آف نیٹ ورک ہے یعنی کہ دنیا میں کہیں بھی کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹ ہونے کے لیے ہم انٹرنیٹ کر سکتے ہیں دنیا کا کوئی کمپیوٹر وہ ہم سے کتنی دور پڑا ہے اس کا نیٹ ورک ہے وہ ایک سے زیادہ کمپیوٹرز ہیں یا وہ ایک کمپیوٹر ہے وہ سب کے ہم لوگ اس کو ایکسیس کیسے کر سکتے ہیں سمپلی تھوڑا انٹرنیٹ آپ یہاں بیٹھے پاکستان میں ہم بیٹھے وہ باہر کسی بھی کنٹری میں اپنے دوستوں سے ہم بات کر سکتے ہیں وہاں پر جوپس کر سکتے ہیں آن لائن ہم لوگ جوپس کر رہی ہوتا ہے فری لانسنگ اور یاد کر وہ ساری کیسے ہو رہی ہوتی ہے انٹرنیٹ کے تھو وگر ہمارے پاس انٹرنیٹ نہ ہو تو ہم کیسے ہم لوگوں کے ساتھ کنیکٹیڈ رہ سکتے ہیں تو یہ جو ہے ایڈوکیشنل انسٹیوٹ اور ساری اگزمپل دونا لکھی ہوئی ہیں بزنس لیول پہ بھی یوز ہوتا ہے گورمنٹ لیول پہ بھی یوز ہوتا ہے جوکشنل انسٹیوٹ پہ بھی یوز ہوتا ہے آپ لوگوں کو اگر کوئی آن لائن سٹیڈی آپ نے کرنی ہے کسی باہر کے انٹرنیٹ سے تو وہ بھی مل جاتے ہیں آپ کو ان کی نوٹس اگرہ بھی آن لائن مل جاتے ہیں باہر کے انٹرنیٹ کے اور اس کے لئے ہماری گورمنٹ جو ہوتی ہے وہ بھی کنیکٹیڈ ہوتی ہے مطلب باہر کے گورمنٹ کے ساتھ تو وہ بھی انٹرنیٹ کی سو ہوتی ہے اور اس کے لئے وہ انڈویجوالز جیسے ہمارا کوئی فیملی ممبر اگر ابراڈ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کنیکٹیڈ ہونے کے لئے ہم لوگ جو ہیں انٹرنیٹ وغیرہ یوز کرتے ہیں آگے انہوں نے بتایا ہے کہ لوگ جو ہیں انٹرنیٹ بہت ساری ریزنز کی وجہ سے یوز کرتے ہیں یہ نیچے ریزنز ہیں کمیونیکیٹ یعنی دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لئے ریسرچ ایکسس انفرمیشن آپ کو کوئی انفرمیشن چاہیئے آپ نے کسی ٹاپک پہ ریسرچ کرنی ہے تو آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ کی شروع کر سکتے ہیں سوری اگر آپ نے شاپنگ کرنی ہے آپ وہ بھی انٹرنیٹ کی شروع آن لین شاپنگ کر سکتے ہیں بینک ان انویسٹ اگر آپ نے بینکنگ کا کوئی کام کرنا ہے یعنی آن لین کوئی چیز تجارت جس کو آپ کہتے ہیں جیسے OLX دراز یہاں پہ آپ سیل بھی کر سکتے ہیں اور پرچیز بھی کر سکتے ہیں اگر اپنی چیز سیل کر رہے ہیں تو آپ آن لین تجارنیٹ کر رہے ہیں اور اگر آپ شاپنگ کر رہے ہیں انٹرینمنٹ کے لئے آپ کوئی مووی دیکھ سکتے ہیں آپ کارٹونز سنگ سن سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی اسلامی کوئی ہسٹری وغیرہ سننے آپ وہ بھی سن سکتے ہیں کہیں باہر کی یا براڈ کی کوئی انفرمیشن لینی آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ ویڈیوز آپ ویڈیوز کو یو سوری ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں کبھی بھی ان فیوچر آپ نے اس کو دیکھنا ہو تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ایک بار ڈاؤنلوڈ کرنی پڑتی ہے وہ بھی انٹرنیٹ کے تھروں کیونکہ ڈاؤنلوڈ بھی نہیں کر سکتے ہیں انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں آپ ثرو انفرمیشن سوری ثرو انٹرنیٹ اور ویب اپلیکیشن ہوتی ہیں یعنی ویب سائٹ ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ہماری انٹرنیٹ کے تھروں ہی ہم چلا رہے ہوتے ہیں اگر اکثر آپ کبھی گھر کیجئے گا کہ آپ نیک سے ساتھ کنیکٹیڈ ہوتے ہیں اور آپ نے کوئی ویب پیج کھولا جیسے یوٹیوب ایک ویب پیج ہے آپ نے وہ کولا ہویا اور اچانک سے لائٹ چلی گیا تو آپ جیسے ہی وہ ریفریش کرتے ہیں تو آ جاتا ہے کہ نو انٹرنیٹ کنیکشن یا آپ کا نیٹ ورک کنیکشن کسی وجہ سے بھی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے لائٹ is an exceptional case آگر کوئی اور بھی ریزن ہے جس کے وجہ سے آپ کا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے تو کیا ہے کہ وہ ویب پیج آپ کو ریسپونڈ کرنا بند کر دیتا ہے آہا سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ اب سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ کون سے ہوتی ہیں جس میں جسے یہ فیس بوک آ جاتی ہے فیس بوک بہت بہت کامن ہماری سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ ہے لیکن اس کے علاوہ ہمارا جو ہے سناپ چٹ ہے انسٹرگرام یہ اب اپلیکیشن بن گئے ایک وقت میں یہ بھی جو تھی پہلے ویب سائٹ سے تھی لیکن فیس بوک جو ہے سوشل نیٹ ورکنگ ویب سائٹ ہے انسٹرگرام بھی ایک ویب سائٹ بھی ہے اور اپلیکیشن بھی ہے فیس بوک بھی اسی طرح سناپ چٹ بھی آج کل اس کا ایک نیو فیچر اپ ڈیٹ ہویا ہے جو کہ وہ آپ اس کو لیپ ٹاپ پہ بھی چلا سکتے ہیں پہلے وہ صرف اپلیکیشن ہی تھی لیکن اب وہ ایک ویب سائٹ بھی بن گئی ہے اس کے علاوہ ویب سائٹ بھی ہے اس پہ ویب سائٹ کے فارم میں اس کرتے ہیں لیکن فیس بوک بہت بہت کومن ہماری جو ہے نیٹ ورکنگ اپ سائٹ ہے جس میں لوگ اپنے انٹریسٹ شو کرتے ہیں اپنے آئیڈیاز شو کرتے ہیں اپنی سٹوریز لگاتے ہیں فوٹوز میوزک ویڈیوز اگر کوئی میں ہوں میں فیس بوک پہ کچھ شیئر کری ہوں تو میری فیس بوک آئیڈی یا میری فیس بوک ڈیٹیلز وہ ہی دیکھ سکتا ہے جو فیس بوک پہ خود ریجسٹر ہو جس کی اپنی فیس بوک آئیڈی ہو یا میں نے اس کو ایزا فرینڈ ایڈ کیا اپنی پریویسی کنسرنس کی وجہ سے اگر میں نے کوئی پریویسی لگائی گیا تو وہ اگر میرے ساتھ ایڈ ہوگے تو ہی وہ دیکھ سکیں گے ادر وائز وہ نہیں دیکھ سکیں گے تو یہ ہوتا ہے ریجسٹریشن کمپیوٹر سوفٹوئر کمپیوٹر سوفٹوئر کیا ہوتے ہیں سوفٹوئر کسی بھی پروگرام کو کہتے ہیں جو کمپیوٹر کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے اب اگر ہمارے کمپیوٹر میں آپ سپوس کرنے کیلکولیٹر نہیں ہے تو ہم اس میں وہ کیلکولیشن نہیں کر سکتے اگر ہمارے کمپیوٹر میں کیلکولیٹر ہے تو کیلکولیٹر کو پتا ہے کہ اگر میں نے 3 کے ساتھ پلس کا سائن لگایا ہے it means کہ 3 میں کچھ بھی اگلا جو آئے گا وہ ایڈ ہونا ہے یہ ہوتا ہے basically software اس میں ہوتے ہیں دو طرح کے software ایک ہوتا ہے system software دوسرا ہوتا ہے application software system software وہ software ہوتے ہیں جو آپ کے کمپیوٹر میں already installed ہوتے ہیں ان کے بغیر آپ کا کمپیوٹر چل نہیں سکتا application software آپ اپنے کمپیوٹر میں کسی نئے کام کے لیے ان کو آپ کو install کرنا پڑتا ہے آپ سمجھ لیں کہ system software آپ کا گھر ہے اور application software اس پر ہونے والا paint ہے دیکھیں اب window تو install ہوگی کمپیوٹر میں لیکن gaming وغیرہ کرنے کے لیے آپ کو apps install کرنے پڑتی ہیں وہ software install کرنے پڑتے ہیں تو یہ basically آپ کے system کو enhance کرتا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ features add کر دیتا ہے utility programs ہوتے ہیں window defender وغیرہ جو آپ کے کمپیوٹر کو defense کرتے ہیں mobile میں device care وغیرہ ہوتے ہیں جو اگر کوئی وائرس وغیرہ آ جاتا ہے کوئی threats ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو aware کر دیتا ہے آپ کو مطلب show کر دیتا ہے notification کے اس وقت آپ کا system جو ہے وہ خطرے میں جال رہا ہے تو application software ویڈوز میں آپ کون کون سے operating system جو ہو گیا assistant software میں وہ ہوتا ہے windows ٹھیک ہے utility program آپ کو بتا دیا application software کون کون سے ہو سکتے ہیں آپ کی games ہو سکتے ہیں آپ کی facebook ہو سکتے ہیں facebook کو ایسے install نہیں ہوتی وہ تو آپ کو web page ہونا پڑتا ہے آپ اس کے علاوہ جو system میں آپ سے الاسکتے ہیں application software وہ ہوتے ہیں word جیسے ہم بات کر رہے تھے word کی ہمارا powerpoint ہے excel ہے یہ سب کچھ ضروری نہیں ہوتا ہمیں ونڈو کے ساتھ install ملے ہم نے اس کو خود سے install کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کوئی mp4 player ہے کوئی mp3 player ہے ایک ایک شاید میں بھی آپ کو اس کے ساتھ مل جائے لیکن اس کے علاوہ آپ کو خود بھی install کرنے پڑتے ہیں اور بہت سارے software پی کمپیوٹر کے ساتھ اس software کو set کرنا پڑتا ہے اگر آپ کے کمپیوٹر میں window نہیں ہے تو آپ کو window کرنے کے لئے cd وغیرہ کی ضرور پڑتی آپ cd through install کرتے ہیں اس کے setup run کرتے ہیں پھر use کرتے ہیں اگر آپ کوئی online software خرید رہے ہیں تو اس کا setup download کر رہی ہے سیٹ اپ download کرنا پڑتا ہے پھر setup run کرتے ہیں پھر install ہوتا ہے اور پھر آپ use کرتے ہیں لیکن اگر usb cd وغیرہ سے پہلے install کرتے ہیں پھر run کر use کرتے ہیں پھر اگر net سے لے رہے ہیں پھر download کرنا پھر install ہوتا setup run کرنا پھر install کرتے ہیں پھر کے قابل بنا دے اپنے system کے آپ programmer develop software and write instructions that direct computer to process data into transformation information کیا ہوتا ہے کہ software developers ہوتے ہیں جنہوں نے software بنائے ہوتے ہیں ہم نے ان کو جانتے نہیں ہوتے کیونکہ سب software developers کے نام تو نہیں لکھتے لیکن اگر small level پہ پڑھ intel وغیرہ میں کرنا ہے تو جب ہم software install کرتے ہیں تو اس کا developer ہوتا جس نے software بنایا ہوتا ہے اس نے اس کو پوری کی پوری guideline دی ہوتی ہے کہ تم نے اب یہاں پہ یہ 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 گھنہ ہے یہ software اس لیے بنایا گیا ہے اب PDF reader جس کو اس لیے بنایا گیا کہ کوئی بھی پی ڈی فائل اب جیسے ہی ہم اس پی ڈی فائل کو open کرتے ہیں تو اس کو پی ڈی ڈی فائل ہے وہ اس software میں کھل نہیں ہے تو اس software میں کھل کے ہمارے پاس data information کی form میں آجاتا ہمیں پتا چل جاتا ہے پہلے دھوم اس فائل کا نام پتا کر ضرور بتائیں کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی چینل کو شیئر کریں اپنے فرنڈ سرکل میں تاکہ اس کو زیادہ زیادہ سبسکرپشن مل سکے اور زیادہ زیادہ لوگ اسے سبسکرائب کریں ویڈیو کو سیو کریں اور مزید لیکچرز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفکیشن کا وٹن آن کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن مل سیں اور کوئی بھی سجیشن ہو یا کوئی بھی کوئی سکتے ہیں آج کے لیے اتنا کافی ہے انشاءاللہ نیکسٹ کسی نئے لیکچرز ساتھ ملیں گے اللہ حافظ ساتھ ملت why ساتھ ساتھ ملت رسی ساتھ ساتھ ملت تاکیم شکریم ساتھ حافظ